سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے رہے ہیں کہ ماضی قریب میں کئی بار پروٹسٹ کی کال دے چکی ہے لیکن پہلی مرتبہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی فیملی اس پروٹسٹ کے لیے کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور کارکنان کو بھی متحرک کر رہی ہے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے پارٹی رہنماؤں پر واضح کر دیا کہ کتنا ہی پرانا رہنماؤں کیوں نہ ہو چوبیس تومبر کے احتجاج میں کارکنان کی دکھانے پر ہی الیکشن میں پارٹی ٹکٹ ملے گا دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی بیان بازی کا سلسلہ بھی جا رہی ہے خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ڈائلوگ کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے ڈائلوگ کے جو دروازے ہیں وہ آفر ہر وقت موجود ہے لیکن بانی پی ٹی آئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سطح پر نہیں بلکہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں علی محمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات سے انکار کبھی نہیں کیا لیکن وہ بامانی مذاکرات چاہتے ہیں دوسرے جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پیش کوئی کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں احتجاج ناکام ہونے والا ہے شاہد حقان عباسی حافظ نیم ورحمان سمیت کچھ سیاستانوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت کا جو روئی ہے پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب کروا دے گا اب ساری سٹویشن میں بڑے سوالات ہیں تو کیا واقعی یہ حکومت کی جانب سے یا خاجہ آصفہ جو بیان ہے یہ کوئی سنجیدہ آفر نہیں ہے بیسکلی یہ صرف بیانبازی کی حد تک ہے دوسری چیز یہ کہ یہ احتجاج کس حد تک پی ٹی آئی کے لیے حاصل وصول کیا ہوگا اس کے اثرات کیا ہوں گے کیونکہ ڈو اور ڈائے والی سٹویشن کی بات پا رہا ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے پیجز سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں پینلسٹ کا عارف کروا دیتیوں احتشاب الحق صاحب ڈاکٹر دانش شہزادہ ظلفکار زاہر شاہر زاہر شاہر شاہر شرازی آپ تمام ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ احتجاج کو اور ساتھ ساتھ سنجیدہ آفر ہے یا نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں خوالیہ آصف کی اکثر باتیں جو ہیں وہ سنجیدہ تو نہیں ہوتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں یہ والی بات اس لیے سنجیدہ نہیں ہے کہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہو اگر کامیاب ہو گئے تو بقول عمران خان کے جو مجھ پر مقدماتیں سارے سیاسی ہیں اور عدالتی جو تیس سال کا تقریباً سزا دی گئی تھی وہ سب کلدم ہو گئی ہے تو عمران خان اگر باہر آتے ہیں تو سب سے زیادہ سیاسی نقصان حکومتی جماعت کو پہنچے گا مسلم لیگ نون ہیں یا بی بلس پارٹی ہیں دوسری جماعت دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو دیفنیٹلی موجودہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس وقت حکومت کے ساتھ ایک طرف فوج کھڑی ہے اور دوسری طرف عدالت سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان سے مذاکرات کریں تو یہ سب میں سمجھتا ہوں فضول باتیں ہیں اور غیر سنجیدہ باتیں اور عمران خان بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب رہی بات کے آیا دو چوبیس نومبر کا یہ جو تحریک ہے اتجاج ہے یہ کتنی کامیاب ہوگی دیکھیں کہ اس کے چند فیکٹرز ہیں اس پہ آپ توجہ اگر دے دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چوبیس تاریخ نومبر کو جو کال دی جاری ہے اس کال میں بشرا بی بی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ چوبیس نومبر کو جو کال دی جاری ہے اس سے پہلے کئی دفعہ پہ پی ٹی آئی کے ورکرز باہر نکلیں اتجاج کیا مار کھایا کیسز بنے مسائل آئے پھر چلے گئے اور کوئی کامیابی ان کو نہیں ملی تو تھکے ہوئے ہیں وہ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے اندر بڑا شدید تنظیمی اختلاف ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا موجودہ قیادت میں بھی علیمہ خان میں بھی بشرا بی بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عوامی ایشیوز پہ یہ تحریک نہیں ہے تو اس لیے عوام کا انٹرسٹ میں آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ کوئی ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے اور یہ سپیسیفک ہے چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے نہیں ملایا ہے گرینڈ الائنس نہیں کیا یہ اکیلے لڑنے جا رہے ہیں یا جو بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اسٹیٹمنٹ ضرور دے رہی ہوگی اچھا فائنل کال سے پہلے مرحلہ وار طریقے ہوتے ہیں کہ شیٹل ڈاؤن ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے موب کو لوگوں کو ورکر کو موبلائز کر دیا جاتا ہے ایک بڑی تحریک کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ مضبوط حکومت اس طریقے سے ہے میں مضبوط اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے ساتھ فوج جو ہے وہ کندہ ملاکہ کھڑی ہوئی ہے اور حکومت کو عدالت سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے حکومت ایک مضبوط پوزیشن پہ ہے اس تحریک کو نمٹنے کے لیے اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی تحریک اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور یہ والی جو تحریک کے بزائی نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انٹی حکومت ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اگر قیادت نہ کریں تو پھر کون کریں کیونکہ یہ تو موجود کا قیادت کئی عرصے سے جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن بشرا بی بی نے جو شرط رکھی ہے یہ ان کے لیے یہ قیادت بھی اور علیمہ خان اور دوسرے لوگ خود ایک مصیبت بن جائیں گے یہ دیکھی آگے کیا ہوتا ہے احتشام صاحب حکومت نے بلکل جیسے ڈاکسا بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی اقتفاہ کریں گے تمام تیارے ان کی پوری ہیں تمام بند باندھ رکھے ہیں وہ چاہے جوڈیشری وارے معاملات ہو یا مقتدرہ کے ساتھ جو ان کا اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ سارے ہمارے سامنے ہیں تو پھر یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز تلال چودری صاحب آ جائے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ان کی ڈیوز کانفرنس بھی بشرا بی بی کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے آنچ آدری صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی کل بھرپور پریس کانفرنس کی اس حوالے سے پھر اس کے بعد گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں یہاں تک کہ جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بچے اگر پوسٹرز بھی لگا رہے ہیں ان بچوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے یہ پینک کیوں ہو رہی ہے جب سب تیاری ہیں ان کی جارب سے پوری ہیں دیکھیں آمنا پینک تو جب سے تاریخ دی گئی ہے چوبیس نمر کی حکومت پینک میں تو ہے ڈیفنیٹلی اور خاص طور پر جب یہ کہا گیا کہ دو اڈائی والا معاملہ ہے کفن باندھ کے آنا ہے تو اس سے تو بڑا واضح طور پر کنفرنٹیشن کو بھی تصادم کو بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دانش بڑے اچھے طریقے سے بتا چکے ہیں ساری صورتحال کو اور یہ کہنا کہ یہ فائنل کال ہے تو آمنا اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد کتنا سیٹ بیک سیاسی طور پر پی ٹی آئی کو ہوگا میرا خیال ہے آپ اور میں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں سب لوگ سمجھ سکتے ہیں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں آپ دیکھ لیں بشرا بی بی نے جتنی میٹنگ کی ہے وہ کوئی علیمہ خان گروپ کا کوئی بندہ نہیں آیا شکیل خان آتیف خان نراز ہیں زیادہ جانتے ہیں شاہ صاحب بھی پارٹی کے لوگ بھی استیفہ دے کے چلے گئے ہیں اور شاہ موت کو رشید گلہ شکا کر رہے ہیں میرے پاس کوئی نہیں آرہا محمود و رشید ہوں ازاد چودری ہوں یاسمین صاحبہ ہوں اسی طرح سے چیما صاحب ہوں تو وہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مہرے پاس کوئی نہیں آرہا تو لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے کوئی نہیں آتا تو پھر معاملہ کیسے چلے گا سارا کا سارا فوکس یہ رکھے کہ سترہ لاکھ لوگ لے آئیں گے ہم نا سترہ لاکھ کو چھوڑیں پچاس آر کا مجمع پچاس لاکھ لگتا ہے جو آ جائے اسلامباد نے تو یہ اب ون فورٹی فور بھی لگ چکا ہے کتنا آسان ہوگا ڈیپنیٹلی حکومت بھی چاہے گی کہ اس کو روکیں لیکن خدا نہ خواستہ کیوریٹی ہوتی ہے لاشیں گرتی ہیں جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے حکومی اطاعت کی تاریخ سیونٹی سیون میں لاشیں گری تھی تو کامیابی لوگوں کو مل گئی تھی اور جیتا کوئی ہارا کوئی اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حکمت اور دانشمندی سے جو کام کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کی قیادت کو وہ نہیں ہو رہا اب یہ کہ کس طرح ہوگا یہ اہم سوال ہے میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں اسی حالے سے کہ پچھلے ہفتے امریکہ سے کچھ اہم لوگ آئے تھے اور انہیں بہت زیادہ فنڈنگ ٹرم کے لیے بھی کی تھی اور انہوں نے ان کو آکے کہا ہے کہ یہ جو طریقہ کار آپ کا یہ غلط ہے یہ بت کریں اور پھر انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا کہ ٹرم صاحب نے بھی اپنا یہ جو چھ جنوری دوہزار اکیس ری سریکشن کیپٹل لیل پہ املے کو انہوں نے ڈیناؤنس کیا یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے غلط ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے آرڈر کیا آپ کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ہون کریں کہ میں نے حکم دیا ہے آپ بہت زیادہ طور پر یہ غلط ہوا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا رویہ تھا انہوں نے ٹرم صاحب نے چھوڑا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا اور جو ساتھ کروڑ ووٹ ان کو میل کے ذریعے ملے ہیں پچھلی دفعہ جو حال ہوا تھا جس طرح سے اس میں آپ نے دیکھا کہ اپنا غلطی سے کہیں اور چلے گئے تھے اور وہ کلم کرتے ہیں ٹرم صاحب کے میں ہارا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس لئے اس کو نہیں چ اس نے اپنی لائن کو پیٹی اے کی طرف سے التوافید کریں گے اپنی لائن کو ہوا تھا آپ کی طرف سے تھی پیچھے ہڈ جائیں آپ کی جانتے ہیں ایک آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی طرف سے چھوڑی تاریخ کے بعد چھوڑی تاریخ کے بعد ہم آپ کو ملیں گے آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوگا آپ کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ کے باتے 9 ماہی پر باپیس کریں آپ کو بچے بنایں آپ کی طرف سے کچھ کر سکیں بڑا واضح میسیج دیا گیا ہے اب دیکھنا ہے کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کو تبدیلی آسکتی ہے یہ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس تاریخ کو شاہ صاحب یہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو پی ٹی کے لیے بڑا چیلنجنگ تائم ہے سب یہ بات کریں کہ اگر ہم پرانے پروٹس کی بات کریں دوہزار چودہ کی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ تھی کہیں کہ سپورٹ تھی پی ٹی کو تب ہی وہ ایک دھرنا جو تھا وہ کامیاب ہو پایا تھا اب یہ جو سٹن پلان کر رہے ہیں اس میں شاید حقانہ باسی صاحب کہہ رہے کہ یہ جو خاص طور پر بانی پیٹے کی رہائی کو لے کر کر رہے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک فیکٹر ہے کہ یہ شاید فلوپ ہو جائے کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سولی اگر اس چیز کو لے کر بنائی گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیلنجنگ ٹائم ضرور ہے پی ٹی کے لیے لیکن اس بار ہم دیکھنے کے چیزیں بہت ارگنایز ہیں اس بار فیملی اس بار فیملی اس بار فیملی لے کر چل رہی ہیں لیکن کے پی چیپٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ایک ڈیوائیڈ پایا جا رہا ہے اس حالے سے اس میں دیکھیں اب دو تین چیزیں اب حالات کو بھی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ پہلے ان کے ساتھ تھی اور اب ان کے ساتھ نہیں ہیں میرے خیال میں اگر صوبے میں ان کی حکومت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہی ہے ورنہ یہ حکومت بنتی بھی نہ دوسری بات یہ کہ آیا ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے کیا اس وقت جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی مومنٹ کر رہی ہے تو گورنمنٹ کا پینک ہونا یہ ایک بڑا کنسرن دکھائی دے رہا ہے دیفنس منسٹر ایکٹیو ہیں کہ پرانہ سنولہ ایکٹیو ہیں باقی پجاب کے منسٹرز ایکٹیو ہیں اور وہ ہر قسم کی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جہاں کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے تو یہ بھی سنا کچھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ جو ہے وہ اجزام لگا رہی ہے کہ جناب وہ لگتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ایک اے آئی جو وہ ہے ایک سیمبولک سا بنا کے ان کا ایک سٹیچو اور اس سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دلوائی جائے گی کہ جناب بانی پی ٹی آئی نے اس کال کو جا پروٹیسٹ کی کال کو ختم کر دی ہے تو اتنا پینک کیوں ہے دیکھیں پینک ہونے کی دو تین وجوہات ہیں دیکھیں پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو وزٹ ہے سعودی عربیہ کا وائیسی سمیٹ اور اس کے بعد جو لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے میرے خیال یہ بھی بڑی اہم ہے دوسرا آپ اس بات کو خارجز امکان نہ کرائیں کہ امریکہ کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ شاید پاکستان کی اوپرہ سنداز نہیں ہوگی طریقہ انصاف کے لوگوں کے ان کی لیڈرشپ کے خواب اپنی جگہ پہ لیکن میٹر کرتی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے میٹر کرتی ہے کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سعودی انفلوینس کو استعمال کر کے کوئی پاکستان کے اندر دوبارہ ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی کرنا چاہتے لیکن ایک چیز جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے لیڈر کو بے گناہ رکھا گیا ہے ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ بلکل ناجائز تھے نہیں ہونے چاہیے تھے اس وجہ سے ان کی رہائی کے لیے وہ ایک مومنٹ چلا رہے ہیں اور دوسرا دیکھیں ایک چیز جڑی اپورٹن ہے بے شک لیڈرشپ کے آپس کے اختلافات ضرور ہیں لیکن اس وقت جو کال آتی ہے وہ کال آئی ہے بالی پی ٹی آئی کی اور بوشرا بی بی کے صورت کمیونکیٹ ہوئی ہے یہ ایک بڑا فرق ہے پہلے والے احتجاج میں اور اب والے احتجاج میں آپ نے دیکھا پہلے والے احتجاج میں آپ کو عمر عیوب نظر نہیں آئے آپ کو سینٹر لیڈرشپ نظر نہیں آئی آپ کو گھور صاحب نظر نہیں آئے کیونکہ وہ تمام شو رن کر رہے تھے خیبر پرتنخواہ کے چیپ پریسٹر علی امین گڈاپور اور ان کو جو سب سے بڑی خار یہی آ رہی تھی کہ کیوں ایک صوبے کا مزیرعالہ جو کہ پروینچل لیول کا لیڈر ہے وہ فینڈل لیول کی لیڈر یا پارٹی کے مین لیڈر سے آگے جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا چینج جو اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوگا دوسرا آخری چیز دیکھیں جماعت اسلامی نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ حکومت کے حرکتیں یا حکومت کے جو سٹپس ہیں یا جو ایک دمات اٹھا رہی ہے اس پروٹیسٹ کو رکنے کے لیے وہ شاید مین ریزن ہوگا تحریک انصاف کے اس مارچ یا اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنانے میں اور دوسرا میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈر کی رہائی کے لیے اگر حکومت میں تو پریشر نہیں ڈالا جا رہا حکومت میں تو میرے خان میں رات و رات نہیں نکالنا اب سوال یہ ہے کہ آیا عدالتیں واقعی اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کریں گی آخری جو میرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں تمام کیسز کی بقاعدہ ہر عدالت کے اندر دیٹیل آنی شروع ہوگئے کہ اگبانیو پی ٹی ای کے خلاف پچاس کیسز ہیں فلان لیڈر کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کیا عدالتیں آگے جا رہی ہیں کیا وہ کیسز ڈیسپوز آف کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یہ بڑا ہم سوال ہے آپ کے سوالے سے پوائنٹ آیا سکر ہے زلفکار صاحب آپ کی جانے باتے ہیں یہ میاں صاحب ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو شو ہے وہ انہوں نے بڑا فلوپ ہونے جا رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس کا مستقبل یہ ہی ہے میاں صاحب کہیں کہ یہ جو پیشنگوئی کر رہے ہیں وہ سارے حالات حاضرات دیکھ کر کر رہے ہیں نہیں تو آمنہ آپ کا کیا شعال ہے کہ میاں صاحب یہ کہیں کہ بہت زبردست وہ ہے اور یہ بلکل حکومت کو اکھاٹ ٹنکنگ وہ یہ کہہ دیں سیاسی مخالف تو یہی کہے گا کہ اگر اس کو لگے بھی بہت زیادہ بہت ایک ایسا اتجاج ہونے جا رہا ہے جو ہمیں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تب بھی وہ میڈیا کے سامنے پبلکلی تو یہی کہیں گے کچھ نہیں ہے فلاپ ہو جائے گا یہ سارے کہہ رہے ہیں آپ اس کا اور یہ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہی بات ہے کہ war of nerves جو ہے دونوں کے ترمیان ہے جاری اور یہ ہمارے سارے پینلنس بھی اس وقت پر جو ہے اتفاق کرتے ہیں اور ویسے بھی آپ جتنے انیلیسس پڑھ لیں سب یہ کہتے ہیں کہ خود بہت ہی زیادہ ایک ڈیوائٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی سب سے شاید میرے خیال میں حکومت بہت خوش قسمت ہے اسٹیبلشمنٹ بہت خوش قسمت ہے جو کام ان کو نہیں کرنا پڑ رہا ہے وہ خود بہ خود ہو رہا ہے کہ ان کی ڈیویزن جو ہے ان کی اپنی وہ ایک دوسری کی لیک پولنگی اتنی چیزوں کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی اب آلٹیمیٹلی بچھرا بی بی نے جو ایک ان سے مل کر بہانی پی ٹی آئی سے مل کر ایک کال دی ہے یہی ٹیسٹ کیس ہوگا کہ پی ٹی آئی کتنی متحد ہے اور اب بھی وہ گورنمنٹ کو کتنا ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہے گورنمنٹ کیلئے کتنا تھریٹ بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کیلئے کتنے پوٹینشل جو ہے ایک تھریٹ بن سکتی ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ چوبیس تاریخ کو بھی کتنا امپورٹر اور یہ خود بھی شاید ایک احساس ہے میرے ایک پی ٹی آئی کے جو سینٹر لیڈر نے ان سے بات ہو رہی تھی وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام کی سپورٹ ہمارے ساتھ اس کو ہم گرمانہ رکھنا چاہتے ہیں لوگ کو گرمانہ رہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ گرم رہے خکون گرم رہے یہ نہ ہو کہ پتہ چلے آگے جا کر کسی ایسے موقع پر گرم نے کال دینی پڑے اس کے بعد لوگ ہی لا تعلق نہ ہوں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رہے اور اس ساتھ میں لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے جڑے رہے اور کسی وقت بھی کال دے کے اب مجھ کو کر سکتے ہیں اور رضل فکار صاحب آپ کو لگتا ہے یہ آخری کارڈ ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کے روبست کریٹک ہیں وہ خاص طور پر یہ بات کریں کہ بھئی اس کے بعد تو ختم شد والا معاملہ ہوگا نہیں نہیں کتہ نہیں کتہ نہیں بلکل نہیں یہ ان کا خیال ہوگا یا ان کا ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہوگا یہ جس طرح میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بار بار کر کے تھوڑا سا پریشر بھی بڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں خود پی ٹی آئی کے لوگ مانتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ سٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت میں بھی وہ انگیج ہیں اور کس طرح اس کو چیزوں کو اور ساتھ میں وہ ان کو باور کراتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لوگ ٹھہر نہیں سکتے ہیں ہمارے لوگ بیتاب ہیں وہ کہتے ہیں نکلو نکلو ہم نے ان کو دبایا ہوا ہے ہم نے ان کو رکھنا ہوا ہے پھر اس طرح کے شو سے وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم کیا کریں ہمارے بس میں نہیں ہیں لہٰذا آپ نے بھی جو کرنا ہے وہ کر لیں کہیں نہ کہیں کسی ٹرمز پر آ جائیں یہ میرا اپنا خیال ہے ٹھیک ہے آپ کا اس سوالے سے پوائنٹ آگئے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین پساتے ہیں دیگر ہم سٹوریز ان پر ڈسکشن کریں گے ویلکم بیک پاکستان اور بنگلہ دیش نے تقریبا دو دہائیوں بعد بائی لیٹرال ٹریٹ مضبوط کرنے کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے اور گزشتہ بیس برسوں میں پہلی بار پاکستان سے ایک کارگو شپ بنگلہ دیش کے چٹا گانگ پورٹ پر اترائے کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا کوریڈور سپلائی چین کے لیے اچھا ثابت ہوگا چونکہ ٹائم سیونگ ہوگا کوسٹ سیونگ بھی ہوگا اور کوسٹ کٹنگ ہوگا دونوں ممالک میں جو بزنس کی اپرچونٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ جاپ کریشن بھی ہوگی یہ ماہرین کہہ رہے ہیں روان سال ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجراس کے دوران بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس اور پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی جس میں دونوں ممالک نے مختلف سطح پر باہمی تعاون کو مضبوط دینے کی ضرورت پر زور دیا تھا ستمبر ہی میں بنگلہ دیش نے پاکستانی سامان پر درامتی پابندیوں میں نرمی کی تھی جبکہ حسینہ واجد کی طور میں بنگلہ دیش آنے سے پہلے پاکستانی سامان کو عام طور پر سری لنکا ملائشیا یا سنگاپور میں جو فیڈر ویسلز ہیں ان پر آف لوڈ کرنا پڑتا تھا جس سے وقت لگنے کے ساتھ ساتھ سامان بھی کئی گناہ بڑھ کر اس کی کوسٹ بڑھ جاتی تھی اب یہاں پر سوال یہ کہ جو ڈائریکٹ ٹریڈ ہونے جا رہی ہے اس پر پاکستانی معیشت پر کس حد تک اثرات ہوں گے ایدہ اٹھا سکتے ہیں ہم یہ سارے معاملات ہم دیکھیں گے جی اتشام صاحب دیکھیں ایامنا یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے ڈائریکٹ تجارت کی جو بات ہو رہی ہے اگر آپ دیکھ لیں یہ شروعات ہوئی تھی آپ کو یاد ہے ابھی حالی ہے جو اب امریکہ کے دورے پر جنرل سمبلی کا اجلاس تھا تو شباشی صاحب ہارے پرائمیسٹر ہیں ان کے مراقات ڈاکٹر محمد یونس سے ہوئی تھی جو ٹیکشپ ایڈوائزر ہیں منگلہ دیش کے وہاں پہ بھی باتیں تیع ہوئی تھی کہ یہ ایک گریٹر کوپریشن شروع کیا جائے اب دیکھیں پچیس تیس سالوں سے یہ صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے کہ تجارت دور دور کے کیا سیاسی طور پر تلقات خراب تھے اور اپنا اس کے ساتھ ساتھ سفارتی طور پر بھی چیزیں ٹھیک نہیں تھی اب جس تنداز سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک موقع ہوگا کہ جو ایک ڈائریکٹ تجارت کی بات ہو رہی ہے اور جس طریقے سے وہ سیاسی طور پر بھی تجارتی طور پر بھی اقترادی طور پر بھی فاصلے جو کم کر کے بڑھانا چاہتے ہیں زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک وہ کہتے ہیں روہ کے لوگ جو بقیدہ آمنہ بنگلہ دیش میں بیٹھ کے ساری ہندوستان کی باتیں بنوائے کرتے تھے اور وہ سارا کا سارا معاملہ اطلاع تھی ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا جس کی وجہ سے ہندوستانی میڈیا بھی اور ان کی حکومت بھی بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ایڈوائیر صاحب جو ہمارے یونس صاحب ہیں ان کی حکومت پر اب عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بلکشن ہو جائیں گے اور خالدہ دیا خود بیمار ہے رہا کے آگئے ہیں اگر ان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا عذیتیں دے گئی ان کے سابزادے کو جیل میں رکھا گیا بہت ساری توقعات ہیں کہ ان کی پارٹی کے جیتنے کے چانسی زیادہ ہیں جیتنے کے بعد یہ آتی ہیں یعنی کا نومیٹیٹڈ آدمی آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک نیا چپٹر پاکستان اور اپنا بنگلہ دیش کی تعلقات میں آئے گا اور خاص طور پر ہمیں ایک کرسے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے راک کارٹن خرید کے بنگلہ دیش نے پوری دنیا کی مارکٹ کی پیلیو ایڈیشن کر کے اور ڈائیورسی فائی کر کے اپنی ٹیکسٹائل کی چیزوں کو اگرچہ امریکہ اور یورپین یونین نے بھی ان کو بہت فائدہ دیا تو اس سے پاکستان بھی بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ ایجیو کوپریشن آگے چل کے ہمارے لیے کتنا بہتر ہوگا ابھی دیکھیں ہماری ٹیکسٹائل آج بھی ہم دیکھنے جس انداز سے باوجود اس بات کے کہ ہم نے ڈیٹھ سو سے زیادہ ہماری ٹیکسٹائل ملے بند ہوں گے لیکن آج بھی تیرہ سے چودہ ملین ڈالر کی ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے آدھا کارٹن تم بھیج دیتے ہیں اگرچہ کارٹن ہماری تیرہ چودہ ملین بیل تھی وہ کم ہوگے چھ سات ملین بیل پہ آگئی ہیں اس پہ ہمارے موسم بھی اور اوپر سے ہماری سیاسی ہماری پالیسی جو ایکسادی حکومتوں کی بدلتے ہو اس سے بڑا مقصان ہوا تو عام طور پہ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ نئے ایک چپٹر کا اضافہ ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کی تجارت کے والے سے ایکسادیات کے والے سے سبارتی طور پہ ایکسادی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی تو عام طور پہ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو وفوت کا تبادلہ ہوگا وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے یہاں سے لوگ چلیں بلکل صحیح بات ہے تو ایک کہتے ہیں بہت بڑی اپورچنلٹی ہوگی لیکن اس برسرور ملے گا آپ تعلقات کو بہتر کرنے مجھے اس میں اس دل فکار صاحب ایک اور چیز بھی تو دیکھنی ہوگی نا کہ پاکستان کی جو اپنی سرعتیں ہیں وہ کس حد تک پر فارم کری ہیں چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کلائمٹ چینجز کی وجہ سے جو معاملات ہیں اتنی ہم کپاس اور جو ہماری کارٹن ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے ٹیکسٹائل متاثر ہوئی ہے باقی چاولوں کے حوالے سے بھی ساری باتیں ہمارے سامنے جو جتنی بھی چیزیں ہم اشیا منگلہ دیش کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں ان پہ بھی کافی حد تک اثر پڑے گا تو یہ ہم اس جو ہمیں اپرچوریٹی مل رہی ہے وہاں سے دروازے کھولیں اسے فائدہ اٹھا سکیں گے دیکھیں یہ بات آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں ایک بات اس وقت اگر ہم خجم دیکھ لیں 660 ملین ڈالر جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش میں اور بنگلہ دیش سے جو امپورٹ ہماری ہے وہ 56.55 ملین ڈالر ہے ہم آج بھی تھوڑا بہت کچھ ہم ادھر سے ادھر بھیجوارے ہیں لیکن ہم ان ڈاریکٹ بھیجوارے ہیں واہی دبائی بھیجوارے ہیں واہی سری لنکا بھیجوارے ہیں جس میں وہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اس کا کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے اگر 25 اگر آپ دیکھیں 25 یا 30 ڈیز میں وہاں کارگو شک پہنچتا ہے ان ڈاریکٹ بھیجوارے سے اس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے تو وہ کیا کتنا فیزیبل ہوگا اگر یہ 10 ڈیز میں ڈاریکٹ پہنچ جائے کرے اور چیزیں بہتر ہو جائے کرے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کورٹن فیبریکس ہے فروٹس ہیں کیمکل ہے اور سیمنٹ جاتا ہے وہاں سے اگر ہم اس کے میڈیسن ہے جیو ٹی ایم منگاتے ہیں چائے منگاتے ہیں تو ہم ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے ونڈو ہے اس اپرچونیٹی کو ہم ایویل کر سکتے ہیں چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اس وقت اگر ہماری ایکسپورٹ ختم حالت میں بلکل کمزور حالت میں اگر 660 ملین ڈالرز اگر وہاں ہیں اور آج بھی ہم فیبریکس وہاں بجوا رہے ہیں میڈیسن وہاں بجوا رہے ہیں سیمنٹ بجوا رہے ہیں اگر یہ چیزیں انڈائریکٹ میں سے اگر ہم ڈائریکٹ میں میں اس کی کوسٹ بھی بچ سکے گی اور ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگا چیزوں کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی تجارت ابھی بھی ہوتی ہے اور تھرڈ کنٹری کے ذریعے ہوتی ہے تو اب جو ہونے جاری ہے اور شروع ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقریباً کراچی اور چٹگانگ کے درمیان براہ راست انیس سو اکتر کے بعد اب یہ براہ راست رابطہ ہوا ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی آپ نے نشاندہی بھی کی کہ وقت بچے گا اور لاغر بہتر ہو جائے گی یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک ہزار آٹھ سو پچھتر کلومیٹر کا سفر ہے بہری جو کراچی اور چٹگانگ کے درمیان ہے اور یہ جو ابھی جہاز گیا ہے تین سو اٹھائیس کنٹینرز میں تین سو ستر یونٹ کا سامان لے کر گیا ہے جس میں سارفین کا جو ضروری ایشیا ہے مشینری ہے اور دیگر تجارتی سامان ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو تجارت ہے اور یہ زیادہ اس کا جو حصہ ہے وہ امدیکہ کی طرف جاتا ہے اور امپورٹ اس کی جو ہے وہ سکسٹی سکس پوائنٹ نائن بلین ڈالرز ہے جو سب سے زیادہ حصہ چین سے آتا ہے بھارت کا دو طرفہ ان کے جو تعلقات ہیں تجارت ہے دو طرفہ اس میں سکسٹین بلین ڈالر کی انوارمنٹ ہے اب پاکستان بھارت اس کو آلریڈی ظاہر ہے بہت قریب ہے سردی علاقے بھی ہیں چیزیں بھی ہیں تو وہاں سے سکسٹین بلین ڈالرز کی تجارت ہو رہی ہے ٹیکسٹائل اور گارمنٹ سب سے بڑا حصہ ہے آپ کے بنگلہ دیش کا اب پاکستان کے اندر ایسی کیا کوئی چیز ہے جو کہ بنگلہ دیش میں اس کی تجارت میں اس کی آپ کے وہاں کی امپورٹ میں یہاں کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتا ہے یقیناً پاکستان جو ہے وہ اپنی وہ مٹیریلز جو کہ بنگلہ دیش کو ضرورت ہوگی وہ ضرور اس میں کوشش کرے گا لیکن تھرڈ کنٹری کے ذریعے وہ آلریڈی ہو رہا ہے اب جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے جو لوگ ہیں جو انویس کرنے والے ہیں ان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب لاغت اور وقت کم ہوتا ہے تو پھر دیفنٹلی آپ کے سرمایہ کاری میں اور دوسری چوام چیزوں میں انویسمنٹ میں سب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے اس سے دو فائدہ جو ہوگا ابھی جو ڈیریک ان کی ڈیلنگ ہوئی ہے اس سے ایک تو وقت بچے گا اور دوسرا جو ہے لاغت کم آئے گی اور جب لاغت کم آئے گی تو یقیناً زیادہ سے زیادہ انوالمنٹ اس تجارت میں ہوگی شاہ صاحب آپ اس خبر کو کتنا خوش آئین دیکھ رہے ہیں ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر ان سے ہم کا تجزیہ لیں گے سوالے سے الکم بیک اور اس سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو دہائیوں بعد اب بائیلیٹرل ٹریڈ ٹائریکلی ہونے لگی ہے اس سے پہلے کسی تھرڈ مقام کے ذریعے ہم ٹریڈ کر رہے تھے کس طرح سے ہمارے پینللس دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب آپ کا جواب اس پر آنا کتنا خوش آئند اور کس حد تک کانٹریبیوٹ کرے گا دیکھیں عاملہ جیسے پہلے شاہ صاحب جو ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہو رہا تھا عوال نہیں آ رہی تھی لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں دیکھیں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی والیوم بڑے گا ٹریڈ کا اور ساتھ ساتھ وقت بچے گا میں اس کو سٹیٹیجی کے لیے بڑے امپورٹنس دیکھتا ہوں اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ میرے خال میں اس وقت سب سے زیادہ اس پہلے جہاز کے جانے سے کنسرن انڈین ایڈمیسٹریشن کے اندر ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد انڈیا کا ایک بہت بڑا ہم کہتے ہیں نا کہ سٹیٹیجک جو علائے تھا وہ لوس کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر یونس اور شہباز شریف صاحب کی جو بھولا کات ہوئی اس میں بقیدہ ہی چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ پاکستان کے اوپر جتنی بابندیاں تھی ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ٹریڈ اور دوسرے جوابط بڑھانے چاہیے اب جہاز کا جانا اپنی جگہ پہ شاید وہ ایکنومیکلی اتنا فائدہ مند ہو یا نہ ہو لیکن جو اس وقت کنسرن شاید پیدا ہو گیا ہے اندوستان کے اندر ایک تو انڈیریکٹلی پاکستان کا جانا چائنیز انفلونس کو وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گا اور دوسرے آپ دیکھیں چٹاگان کا جو دوزار چار کا واقعہ ہوا جس میں جو آسام لیبریشن آرمی کے لیے انڈین زلزام لگاتے رہے کہ شاید جو چائنیز وہاں پہ ایمونیشن پکڑا گیا پندرہ سو پندرہ ہزار باکسز سے زیادہ وہ میرے خیال میں ایک بڑا کنسرن تھا اور اس کے بعد انڈین نے باقاعدہ بلوک کیا اس تمام چٹاگان کی بندرگاہ اور ساتھ ساتھ منگولا کی بندرگاہ کو بھی تو اب میرے خیال میں ایک لحاظ سے سٹیٹیجیکلی پاکستان کو دو قسم کے فائدے ہوں گے ایکنومک فائدہ اپنی جگہ پہ ہوگا ساتھ سٹیٹیجیکلی انڈین جو پروکسی وارز ہے جو پاکستان کے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ کرتی رہی ہے تو اس طرف سے ہمیں ٹریٹ کی شکل میں ایک بڑا ایکنومک بھوم بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ ہم کانسٹلٹی پریشرائز کر سکیں گے اور دوسرا جو بندرگاہ دیشی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ بغیر چیکنگ کے جو کارگو مال ہے وہ آئے گا اور اس کو جو آن ورڈ سپلائی کیا جائے گا تو میرے خیال بھی یہ دو تین چیزیں ہیں وہ انڈینز کنسرن کے حساب سے جیسا چائنیز جو ہے انڈائرکلی کوشش کریں گے کہ وہ بنگلہ دیش تک ایکسس حاصل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ایڈ تر نیک اف انڈین چائنیز کی پریزنس وہاں پہ پہ پہنچے گی اور یہ بھی میرے خیال میں ہندوستان کے لیے سٹیڈیجیکلی جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ دو آپشن ہوں گے باقی ٹریٹ کا والیوم بڑھتا ہے کم ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے دونوں ممالک کی دجارت ہے وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے تا صرف بنگلہ دیش کے ساتھ میرے خیال میں پاکستان کو جو باقی نیبرد ہیں ایران ہے افغانستان ہے سیٹرڈ ایشن سٹیٹس ہے اس کا جو ایک ٹریٹ جو ٹرانسپوٹیشن ہے وہ بھی میرے خیال میں پاکستان ایزا کی روٹ یوز ہو سکتا ہے وگلہ دیش اور ساتھ دوسری جو ساؤٹ ایشن مارکٹ تک وہاں تک جانے کے لیے ٹھیک ہے ڈاک سب یہ ابھی چکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ابھی بڑھ رہے ہیں ونڈو تو اوپن ہو گئی ہے لیکن اگر وہی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے پاکستان نے اپنی برامدات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو لگ رہے کہ اس وقت حکومتی سطح پہ کوئی کام ہو رہے اس حوالے سے آپ کی نظر سے گزرا ہو اس طرح کی معاملات کے برامدات کو بوسٹ کرنا ہے بھی ایکسپورٹس کو نہیں دیکھیں ٹائم آپ کے پاس کم ہے تھوڑا بہت یہ بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایکانومکلی معیشی طور پر ایک صحیح ٹریک پہ آ چکا ہے اور اس سلسلے میں جو آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہی ہیں تو ایکسپورٹ میں تو اس کے اضافہ ہوا ہے اور ایون کے آئی ٹی کا ایسپورٹ سہمائی دیکھ لیں اس میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے ہاں ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہے جیس طرح میں نے بتایا کہ بنگلہ دیش کا میجر جو ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے اور ہمارا بھی میجر ٹیکسٹائل ہے لیکن ہماری کئی فیکٹریز جو ہیں اس سلسلے میں مسائل کا شکار ہیں اور اس میں پاور سیکٹرز تھا بنائی اور انفرسٹریکچر کا معاملہ آتا ہے لیکن ایتشام صاحب نے جیس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ جی اس کے باوجود کی ان برے حالات کے باوجود بھی ٹیکسٹائل میں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے تو ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان اس وقت رائٹ ٹریک پہ کام کر رہا ہے اور ظاہر ہے ایکسپورٹ بڑھا رہا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ جو ہے اس کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور انہا یہ ڈیفیسٹ اگر زیادہ بڑھتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس کی معیشت ہے جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ٹرسلام صاحب میں چاہوں کہ آپ کے جانب سے بھی کلوزنگ ریمارکس کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے تو آپ اس سوالے سے کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں عامنا بنیادی سوال تو صحیح ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھانا 30 سے 32 بلین ڈالر پہ ہماری رکویں ہیں کرسے سے ایکسپورٹ اب حکومت نے جو پلان کیا وہ کہتے ہیں دوہزار ستائیس جب یہ سائنٹیس ماہ کا پروگرام ہے آپ کا ختم ہوگا تو آپ کو پچاس بلین ڈالر پہ لے جائیں گے لیکن اون گراؤنڈ کچھ چیزیں لگتی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ آپ بیان دے دیتے ہیں نعرے بازی کر دیتے ہیں لیکن روڈ میپ کیا ہے آپ نے ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے کیا کیا ہے جو ہمیشہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹیپ کچھ ریجنز ہیں نورس امریکہ ساؤس امریکہ میں ہیں اس کے بعد ایفریقہ میں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں کس طریقے سے آپ کے وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں کمرشل اٹیچیز کو آپ نے کوئی کام دیا ہے کہ یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے کیا کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے باتیں زیادہ ہیں دوسری بات ہے ہم نہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کا سرپلس ہی نہیں ہمارے پاس ہو رہا ابھی دیکھیں ہماری فیکٹریاں کام ہی نہیں کرتی پورا فورٹی فیفٹی پرشنٹ سے زیادہ نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پھر ہمارے ٹیرف اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اپنا کیا کہتے ہیں فیکٹری لگانے کیلئے انڈسٹری لگانے کیلئے تیاد نہیں ہے پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس وہی ایک پچھتر سالوں سے پانچ چھے آئیٹم وہی ہیں لیدر ہے اس کے بعد سپورٹس گوڈ ہے سرجیکل ہے یہی بات تین چار چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں یا تھوڑا سا آ کے چاول جو اپنا بیجنا ہے باہر بیجنا ہے شروع کیا ہے تو اس وقت تو ڈائی ورسیمیٹیشن کیسے ہوگی یہ ٹیکسٹائل جو ہم اس میں آج بھی ہم بتا رہے ہیں کہ ٹھونہ سے پناہ بلین دولر کے مارے ایک پورٹ ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیوں ہی اس میں ویلی ایڈیشن ہوتی کیوں ہی لوگوں کا انپود لیا جاتا ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے زلفکار صاحب اگین وہی بات ہیتی ہے انوارمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے بوسٹ کرنے کے لیے کیا وہ انوارمنٹ رکھا ہوئے جس سے ہماری ایک سپورٹس ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ بہتر ہوں ان کی کوالٹی یا ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہو یہ بہت بہتر کرتا ہے دیکھیں امنا پاکستان کو تو اس وقت کئی فرنٹ پر جو یہ آپ دیکھیں کہ مئیشہیت کی کئی فرنٹ پر ان کو چیلنجز ہیں ایک تو وہ ہے کہ اس طرح سے کیا انوارمنٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں کیا جو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر ہے ان کے پاس کے لیے اتنا سازگار ماحول ہے جس کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ جو ہیں چیزیں تیار کر سکیں یس آف کورس ٹھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ان ڈائریکٹ کنٹریز کی طرف سے جو منگلہ دیج جاتا تھا وہ ڈائریکٹ آئے گا تو اور لوگ بھی آئیں گے اس لیے کہ کاؤس اس کی کم آ رہی ہے تو لوگ آ کے انویسٹ کرنا شروع کریں گے لیکن اور آل اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو کبھی ہم بیسٹ دنیا میں جو ہیں پاکستان کی جو کورٹن ہے وہ بیسٹ جو ہے وہ تھی ابھی کیا کیا وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں نے وہاں کیپچر کر لیا دوسرے ملک وہاں اس سیل پہ آ گیا ہم کیوں نہیں اس پر یہ ایک تو جو بجلی کے ریٹس ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کیا بجلی کے ریٹس میں ہی پسی ہوئی ہیں کہ اس کے ٹیریف میں اس ٹیریف کو اتنا بنائیں کہ ایفورڈیبل ہو انڈیسل سیکٹر کے لیے تاکہ ان کی ایکسپورٹ ہو جائے گا اور یہ بات ٹھیک ہے ایمپورٹ کو آپ کو کنٹرل کرنا پڑے گا ایکسپورٹ کو بڑھا رہا پڑے گا اگر ایکسپورٹ کو آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کا جو فورن ایکسچینج ریزن ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ جا کر اپنے جو آپ کے جو انڈیسلسٹ ہیں آپ کے ٹریڈر ہیں آپ کے انویسٹر ہیں آپ کے ایکسپورٹر ہیں وہ جا کر ان مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے جی چلے میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی اس کے ساتھ ہی ختم ہو چاہتا ہے اور جاتے جاتے آپ سے یہ خبر بھی شیئر کر لیں کہ امریکی اخبار ویشنڈل پوسٹ اور برطانوی نشیاتی ادارے بی بی سی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس میں اداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی ساختہ لانگ رینج مزائلز کے استعمال کی اجازت دے دی ہے ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدارت انتخابات ہو چکے ہیں بائیڈن انتظامیہ کا ٹرنیور پورا ہونے والا ہے اور ٹرم کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا سے جنگیں ختم کروں گا یوکرین سے مطالق امریکی پالیسی بھی ایک پوڑی تبدیلی ہے لیکن وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے ابھی تک کھل کر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ماہرین کا خیال ہے کہ اس اقدام کے بعد روسی صدر ولادی میر پیوٹن امریکی افواج اور اس کے شراکتداروں کے خلاف پر پور جواب دینے پر مجبور ہو سکتے ہیں اور رائٹرز کے مطابق روسی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ یوکرین کا روس پر امریکی میزائلوں سے حملہ عالمی جنگ کی وجہ بھی بن سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہو چاہتا ہے آپ سے کل مراقات کریں گے اللہ حافظ